اسلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں اسی دعار امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ کزر رہی ہو بیوٹیشن نمبر وان یہ ایک ایسا مقابلہ ہے جیس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی مختلف بیوٹیشنز جہاں مشامل ہیں آج اس کا دوسرا دن تھیم ہے مایوں اور مایوں کے میک اپس کرنے کے لئے تواب بیوٹیشنز تیار ہے اور میرے ساتھ ہمارے ججز باجت خان اور اس کے ساتھ نتاشا علی ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جیسے ہیں مارلن منرو جی میں ٹھیک ہوں اچھا نتاشا آج کتنی پیاری لگنی ہے نتاشا کے لئے تعلیہ ہونی چاہیے تھانکیو سو مچ اچھا نتاشا کے بال لیکن واجد نے بنایا یہ کرشما واجد کا ہے جو اس کا کرشما جو ہاتھوں کا ہونر ہے نا وہ دوستوں پر نکل آئے تو بڑی بات ہے ہاتھ لگ جائیں کسی کو واجد کے تو وہ بھولتا نہیں ہے یہی کچھ ہوا ہماری دو پارٹیسمنٹس کے ساتھ کل باجد نے انہیں اتنی سنائیں اتنی سنائیں اتنی سنائیں کہ وہ تاب نہ لاسکیں اور مطلب خالق کے حقیقی کے پاس نہیں گئی ہے اندار رہم کے رہے لیکن یہ شو میں نہیں ہے نہیں لیکن ایک سکنڈ وہ سنائی نہیں گئی وہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا جارہا تھا یا کریس کیا جارہا تھا اس جج یہ کر رہا تھا یا میں کری تھی جو بھی وہ ان کے لئے آگے فیوچر میں کام آنے والی چیز تھی جو انہوں نے مس کر دی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگیاں وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور وہ دیتھ ہیں کہ وہ سب سے بیسٹ ہیں اور اس لئے وہ آگے نہیں پڑھ باتے ہیں میں نے لیکھتا ہائی بیزتی ہو جائے گی ساری دنیا دیکھیں کیوں فتنی بیزتی نہیں بیزتی کی بات نہیں ہے دیکھیں آپ جب کومپیٹیشن میں آتے ہیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں میں آج آپ کے اسی شوکر جو ہمارا دے وان تھا اس دن بھی میں نے آپ کو بولا تھا ابھی تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری ہے میں اتنا زیادہ ٹرائیول کرتا ہوں پاکستان سے بہار میں پوری دنیا گھومتا ہوں اور تو میں کورسز میرے جو ہیں وہ ابھی بھی چلتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن میں پھر بھی اگر کسی سیلون کے بہار سے گزر رہا ہوتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ سیلون ہے مل جاتی then I can create my own thing کیونکہ انسان پوری زندگی ہی سیکھتا رہتا ہے تو اگر وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور ان کو لگا کہ وہ تو انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے اس میں میرا نہیں ہے یہ باتی ان کا نقصان ہے یہ باتی سارے بھی تو آیا ہے تو یہ بھی جا سکتے تھے بات ان کو سیکھنے کا تھا ان کو کرنے کا تھا انہوں نے کل مجھے آخر میں جب بریف دی تھی ان کو کل تو انہوں نے بولا تھا کہ کل ہم آپ کو کوئی کمپلین کا موقع نہیں دیں گے میں نے سوچ دوگر پہلا تو پھر ڈانٹ ضرور پڑے گی پڑے گی تو پھر کوئی بات نہیں سیکھنے کو ملے گا اور سیکھنے کی point of view سے یہ کہ جب میں بھی نئی نئی شو بیز میں آئی تھی تو میرے ڈریکٹر سے سپیشلی فیصل بخاری صاحب سے مجھے اتنی ڈانٹے پڑی نئی ہے سب ایکٹرز بیٹھے ہوتے تھے ایک کرو کے لڑکے کھڑے ہوتے تھے سب ہوتے تھے 25-30 لوگوں کے بیش نے مجھے ڈانٹ پرتی تھی اور میں چپ کر کے رو کے دو منٹ کے بعد چپ ہو جایا کرتی تھی کہ اچھا مجھے اور ان کا وہ سکھایا وہاں آج میرے کام آ رہے ہیں اور وہی تمہارے والی بات کے ہر جگہ جا کے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ صحیح سو آج آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں لیکن آج میں افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج الیمینیشن ڈاؤن ہے کل کسی کو نہیں نکالا گیا تھا کل پھر بھی اتنے لوگوں کے دل ٹوٹے تو آج تو الیمینیشن ڈاؤن ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ سب مضبوط بل کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ نے آج مقابلے میں حصہ لینا ہے اور تھوڑا سا ایکس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں راؤنڈ ون ہوگا اس کا راؤنڈ ون میں ہم نے رکھا ہے کہ آپ نے بیس بنانی ہے اور کونٹورنگ کرنی ہے اس کے نمبر ہوں گے اس کے بعد راؤنڈ ٹو ہے راؤنڈ ٹو میں آپ نے آئی میک اپ کرنا ہے اور لپسٹیک لگانی ہے راؤنڈ ٹری ہے اس میں آپ نے ہیر سٹائلنگ کرنی ہے اور راؤنڈ ٹو میں آپ کی اوبرال لوگ آپ نے جھولی پہنا کر دوپٹا سیٹنگ کرنی ہے ان سب پر جہجز دے ہیں وہ مارکنگ کریں گے اور ان سب چیزوں کے پوائنٹس دے ہم نوٹ کیے جائیں گے آج گائیڈ نہیں کیا جائے گا آج صرف observe کیے رہے گا اور بعد میں criticize کیے رہے گا اور بتایا جائے گا ایسے ہی بلکل ایسے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور کیا ہے کہ اگر میں شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بیس کا سائی سیلیکشن کریں گے تو بیس بہت اچھی بنے گی ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا ٹائم کم ملا اور ہم یہ ہو گیا ہمارے کو یہ مسئلہ تھا اس طرح سے ہو گیا and I hope کہ کل جن چیزوں پہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا I hope وہ گلتیاں آج نہیں ہونے والی دوسرا کچھ اور کیا تھا اور کیا ہے کہ آج راؤنڈ وان جب ہم نے جن پہلا دن کیا تھا جو سب نے اپنی مردی چیز لیکپ کیا تھے جو موڈل تھی جو موڈل تھی تو آج ہم موڈل دے شفل کر دیں گے سو میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے اس سے پہلے یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ تو وہ ایک شکل نہیں رہنی چاہیے جل ان کے پاس روز moudl چین گھ یخوی نہیں چاہیے نئی شکل جائے نئے فیچر ساکتا کی خیل نئے خشم ہاں کیونکہ فائدہ نہیں ہے آپ ادھر چلے جائیں اور آپ ادھر آجا جی آپ ادھر آجا اچھا اس کے لئے تو ایسے ہی نیا فیس ہے تو ٹھیک ہے آجو آجو لیکن اس کے لئے ضروری تھا کیونکہ انہوں نے کل اس کے فیس پہ کر دیا چلے جی اب ہم شروع کریں ہاں سو کیا ہے کہ اب ہم راؤنڈ بان شروع کریں گے جس میں آپ کو بیس لگانا ہے پروپر بیس ہوگی کیونکہ یہ مائوں کی دولن ہے اس میں نہ ہم کو ڈاک سرکل دکھنے چاہیے نہ ہمیں کوئی کسی طریقی کی پیگمنٹیشن دکھنے چاہیے بیس پوری پروپر بنا رہی ہے کونٹورنگ پوری کرنی ہے اور کونٹورنگ اور جو بلشر ہوتا ہے وہ اسی میں آتا ہے تو آپ کو راؤنڈ من کا جو ٹائم ہے ٹائم نہیں ہے آپ لوگ راؤنڈ من ہوگا 15 منٹ تقریبا جو ہے وہ ان کے پاس ہوں گے 15 منٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس کونٹورنگ کے لئے 15 منٹ بہت ہے آج آپ کو کھلا ٹائم دیا جا رہا ہے تو کیا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب جس میں آپ کو بیس کرنا ہے کونٹورنگ کرنا ہے بلکہ صحیح جب تک کہ لوگ کام کر رہے ہیں میرا خلا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے ٹیبل سکو آپ نے راؤنگ کرنا ہے آپ وہ کر لیں تاکہ کیا رہا جائے آپ کے ساتھ ہو اور آپ دیکھ سکیں کہ پوائنٹس نوٹ کر سکیں کہ کیا چیز ہیں ان کی چیزیں بہت زیادہ پروپرلی ارینجڈ ہیں ہاں مجھے ابھی تو خیر آگے میں نہیں کہی ہوں لیکن دیکھیں نو برشت رکھنے کا طریقہ اور یہ دیکھیں انہوں نے وائپس پر رکھے میں اچھا بھی ٹیبلے تو یہاں پہ ساف ہی ہیں اس سکشن کی پروپر رینج ہے کچھتی نہیں کرنی آپ نے بیت چلیں ٹھیک ہے ابھی تو آپ کریں بیس لگانے کے لئے آپ کے ہالے سپانج یوز کرنا زیادہ ضروری ہے یا ہاتھ سے فنگر ٹپ سے بھی کیا رہا سکتے ہیں سپانج کرنا ہے پھر اس کے بعد سوفٹ بلینڈنگ کے لئے آپ ہاتھ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس راؤن میں انہوں نے بیس بھی کرنی ہے جس کے مکمل کوریج ہونی چاہیے اور اس کے بعد آئی میک اپ کرنا ہے جیسے مومنہ جو ہے یہ برش سے کر رہی ہے بیس یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ بیسٹ ہے اس سے جمز بھی نہیں سکن پہ لگ سکتے ہیں سکن ریش بھی نہیں ہوگا اچھا واجد آپ سے کبھی میک اپ خلاب نہیں ہوا آپ سے کبھی کسی کا کام خلاب نہیں ہوا کہ اس نے جھاڑ آپ کو یہ کیا کر دیا نہیں 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 اچھا مجھے لگتا ہے آپ ایک میک اپ آرٹس کے لیے ایک سٹائلیس بینگا سٹائلیس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کلائنٹ کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں اگر مجھے لگتا تھا کہ کبھی کچھ غرط ہو رہا ہے تو میں اس کو پانچ منٹ لگا کے بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا ٹھیک ہے اور ابھی بھی ایسی ہوتا ہے اب تو ایسا ہو گیا کہ میں تیڑا بھی کر دوں تو لوگ بلتے ہیں کر لیں گے بلکل صحیح اس طریقے سے ٹھیک ہے ہماری میزیشنز بار پر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں انہیں والا واجد خان نہیں پہچاندتے وہ اس وقت سنجیدہ اس وقت سنجیدہ سنجیدہ آج بلکل گانا ضرور گاتا لیکن آج بڑا سیریس شو ہے سو آپ لوگ سیریس ہو نہیں آپ سیریس ہیں ابھی جب ہم دچ کریں گے آپ سیریس ہو جائے گا لیکن اس وقت تک لیتس ہے فن میں آپ اور نتاشا ان کو کر رہے ہیں گارہ گاتے ہیں چلیں جی ہم تیرو گارہ گاتے ہیں ہمیں گارہ گاتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح احمدید بیوٹیشن نمبر وان اور باجد خان اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں جج اور اس کے ساتھ ساتھ نتاشا علی بھی جو کہ ہمارے اس خاص مقابلے کی جج ہے ہوگا یہ کہ اس میں ایک بیوٹیشن جو ہے وہ گھر لے کے جائے گی پچاس ہزار روپے کا انام کیش منی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زمدہ سسرڈیف کے ایٹ سرڈیفائیڈ بے واجد خان کہ یہ ایک بہت بہت کمال بیوٹیشن ہے جنہوں نے کہ بیوٹیشن کے کامپیٹیشن میں شرکت کی اور یہ مقابلہ جو ہے وہ جیتا ہے پہلا رامڈ مکمل ہو چکا ہے اکے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ پہلا رامڈ مکمل ہو چکا ہے ہمیں بیوٹیشن ہے ہمیں بیوٹیشن ہے ایدر سے چلیں میں ساتھ میں راڈ پکڑنا چاہوں گی کیونکہ میں ساتھ ساتھ دیکھوں گی اور ساتھ ساتھ پوائنٹس مارکی جاؤں گی تو ون نمبر سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں میں ہلا ہے میں سے یہاں دل تھام کے پیچھے بیٹھ جاؤں سونا ہاتھ یوں رکھو اپنے فیس کے ساتھ ہمیں بیس بہت اچھی لگائی آپ نے ٹھیک ہے جیسے انڈر آئے آپ نے ڈاک سوکر ٹھیک ہے میں آپ کو ڈاک سوکر اس کو وہ جواب نہیں ہے بہت سارے چیتے میں اسی سے ڈاک سوکر کر سکتا ہوں اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نہیں بولیں گی ان کا کام تھا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپنا ہاتھ لے کے آؤ اپنے فیس کے ساتھ بہت فرق ہے ہاں بہت فرق ہے چلے لیکن گری نہیں لگا ہے ہاں لیکن آپ نے جو ہائلائٹر سلور لگا دیا ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو آپ نے جو کونٹور کیا بہت زیادہ ان کے موں پر تھی کونٹورنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کلر بھی دیتی نا پینک کلر بھر کے بہت پیل لگ رہے ہیں ساری کی ساری بہت پیل لگ رہی ہیں بلشر لگانا چاہیے تھا میں نے بولا تھا کہ بہت پیل لگ رہے ہیں ساری بہت پیل لگ رہے ہیں بہت پیل لگ رہے ہیں اور پیل کے علاوہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ جیسے مارلز ہیں اگر مسکوراتی رہے ہیں تو شاید نیکب اچھے لگنے لگتے ہیں اگر فیس کے اوپر بھارہ بجا دیں گے تو جو اتنا اچھا جو کام کر رہے ہیں ان کا کام خراب ہو جاتا ہے تکہ تکہ اس کا درائی ہے اس کا درائی ہے بہت زیادہ اندر آئے تھوڑا سا ڈاکر ٹون لگاتی تو آنکھیں دکل کے آتی ہیں اندر آئے آپ نے لائٹ کلر لگاتی ہے جس کی وجہ سے گری لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی بلینڈنگ دیکھیں بلینڈنگ تو ہو جاتی ہوتی ہے اگر 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 آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ اگر فاؤنڈیشن کا آپ سلیکشن صحیح کرتے ہیں آپ 36 و 38 کی بیس بنا دیتی اس کے اوپر آپ بنا دیتے ہیں بہت سوڑت بیس بن جاتی ہے چونکہ آپ نے اس کے اوپر کوئی گیلا کر کے بھی کچھ لگایا ہے 36 36 کے بعد پیس پاورا 36 اور آئیوری نو مام آئیوری نہیں آپ نے یہ دو ہے یہ کیا نمبر ہے ان دونوں یہ 45 پیس پاورا کیا ہے اور کافی درائی سکن تھی وہ اس لئے پیچیز آ رہے تھے بار بار پرائیمر یوز کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے آپ نے پرائیمر بھی یوز کیا ہے جی میں ہم ٹھیک ہے پوری بیس اچھی بنائی ہے بٹ اندر آئے آپ نے نہیں کور کیا ڈاک سرکل دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیپ سائیڈ آئیس کیا اگر یہاں پہ آپ تھوڑا سا زیادہ لگاتے اس طریقے سے کر کے ڈاک سرکل سہی کور کرنے کا جو طریقہ ہے میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں اس لائن کو کور کرنا ہوتا ہے یہ جو لائن ہے نا ڈاک سرکل بہت سارے سٹائلیس جو میکپ آرٹس جو ڈاک سرکل کور کرتے ہیں وہ پلکل یہاں سے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں چننی ہو جاتی ہیں چھوٹی چائنیز لگتی ہیں تو ڈاک سرکل جو کور کرتے ہیں تو آپ کو یہ لائن کور کرنی ہوتی ہے یہ بیسیک ہی لائن کور جو زیادہ لگائیں اس لائن کے اوپر تاکہ یہ کور کریں جس آپ نے نہیں کور کیا آپ کی بھی یہ داخل دلگی ہے آپ برابر سے لے لیتی ہیں یہ کوئی جواب تھوڑی ہے بیس نہیں تھی آپ کامپیٹشن کریں ان سے مانگ لیتی ہیں آپ شر نہیں بولنا نہیں آج سے آپ لے لیں آپ ان سے لے سکتے ہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بول سکتے ہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کا یہ ایریا سارا گری لگ رہا ہے آگین وہی والا حساب ہے آپ لوگ نے آج بیس بہت اچھی لگائی ہے فنش ہے دردورا پاننا نہیں ہے سمود ہے بات سلیکشن بیس کی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے باقی فورہد اچھا ہے اچھا ہے آپ نے اچھا جب شاپ ناک ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ہائلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے ہائلائٹ اور کیا تو یہاں ناک اور لما لگا ہے سا نیکسٹ کیا ہے آپ نے یہ ناک کی کیا کونٹورنگ کیا ہے ہاشتاگ 5 7 یہ ایک لائن آ رہی ہے دیچ میں اور یہ کہاں لائن جا رہی ہے یہ کونسی کونٹورنگ ہوتے ہیں ناک کی مجھے دیکھو یہ اور یہ اتنا اتنی موری کونٹورنگ نمبر 7 اور گردن فرق ہے موو بلکل فرق ہے گردن بلکل فرق ہے موو بلکل فرق ہے کوئی بات نہیں چلے آگے چلے آگے میں نے آپ کو مانا کیا تھا کہ آپ مجھے لگتا آپ کو گورے رنگ سے پیار ہے بہت پیار ہے ہاں گورے رنگ سے مجھے لگتا آپ کو عشق ہے ہاں کیونکہ کل سے ہمیں ایک ہی آپ کی بات پر آئی تراز ہے آپ کو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھا کرتے ہیں لیکن آپ آپ کی جو نیگٹیب مارکنگ ہو جائے گی ناکرز ایس اور آپ نے ان کے چیز اتنے چڑا دیا ہیں کہ بہت ایسے لگتے کہ کسی سے تھپڑیا مار دیا ہے اور ایسے لگتے ہیں اس نے ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت سیرس نیگٹا ہے اگر آپ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں سیکھتے ہیں تو یہ بہت سیریس بات ہے اس میں آپ لوگ کی لئے بھی اچھا ہے یہ کامیڈی شو تو نہیں ہو رہا نا ٹھیک ہے تو آپ لوگ سیکھیں اس بات سے ٹھیک ہے بہت اچھا کل آپ نے ان کی بیس اتنی پیاری بنایتی کہ میں نے چینج کر کے دکھتا ہے کہ آپ اس کا کر سیکھیں گی کہ نہیں لیکن آپ نے نہیں کہ آپ نے اس کو بیسی گورا کر دیا اور اتنا گورا کیونکہ آپ پاوڈر بہت زیادہ لگایا ہے آپ راؤن وان جو ہاں یہاں پہ ختم ہوا ٹھیک ہے جس جس کو مسئلہ ہو رہا اور لنبے لنبے سانس لے اسے کے رام ٹو جائے اس کی طرف ہم لگ چلنے لگیں ایک سکنی اس کی اس پتی اور بھارکنگ رہا کرنے لیکن اب رام ٹو جائے راؤن ڈ 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 لوگوں کو پروپر ہی میک اپ چاہیے ہوتا ہے چاہے وہ مائیوں کا ہو چاہے وہ برات کا ہو چاہے وہ علیمے کا ہو تو آپ پروپر میک اپ ہی کریں گے آپ لوگ سننے میری بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس راؤنڈ ٹو میں بھی اتنا ہی تائم ہوگا جتنا آپ لپسٹک اور آئی میک اپ اپنا کریں گے اور بلسھوں جن لوگا نے مس کی ہے وہ بلسھوں ایڈ کر سکتے ہیں نی نی وہ ہم آخر میں جو تائم ہوگا تو اس میں ہم سوچیں گے اب آپ نے بیس کا اور بلسھر کا کچھ بھی نہیں چھونا آئی اور لپ کلر لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ چاہے جی اور آج کیوں کہ مائیوں کا میک اپ ہے تو آپ لوگ پلیز سب آئی شیڈوز جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے سیلیک کیجئے گا کلر کل کسی کا آئی شیڈو کا کلر اچھا نہیں تھا پھر آپ نے پھوک ماری ہے سنگیت کے مطابق بس آپ پھوک ایک پوائنٹ کٹ گیا تمہارا ایک پوائنٹ کٹ گیا تمہارا بھی کٹ رہی ہوں شروع میں منا کیا تھا پھوکے نہیں مارنی بھائی انہائی جینک ہے اچھا پہ طریقہ کیا باجت اگر شیڈ بریش میں زیادہ آجائے ہاتھ پہ دیکھ کریں ٹھیک ہے ٹھیکنا تو میں شو کرتا ہوں لیکن ہم چھوکے بہت ساری بیٹیشن سامنے بیٹھی میئے ان بیچاروں کے ابھی مون لٹک گئے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کے کس کس کے اپنے سیلون ہے کون کون بیوٹیشن ہے آپ پہ جو اکے جو لیش لگاتے ہیں لیش لگا کے گلو آپ گلو لگانے کے بعد آپ یوں پھوک مارتے ہیں بیڈ آپ کو ایسے سکھانا ہے نہیں کرنا چاہیے بلشر ہاتھ میں لے کے یوں پھوک مارتے ہیں آئی شیڈو لگانے کے موز سے پین کھولنا بیڈ 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 یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن جیسے مینی کیور پیڈی کیور کرانے لوگ جاتے ہیں تو اگر آپ کے سٹریلائز نہیں ہے انسٹریلائز تو آپ ہپڑیٹس اور کنگی کنگی یوں گر جائے تو اٹھا کے آپ لوگ اسی وقت کرنا شروع کر دیں تو نو آپ کنگی چینج کر دیں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیشنلی تو یہ چیزیں جب آپ باہر جا کے کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت نوٹ کی جاتی ہیں یہ سارے چیزیں جب میں کورسز کیلئے جاتا ہوں تو یہ سارے آپ کی یہ بیسیٹ ٹریننگ ہوتی ہے مہا پہ اچھا کورسز کا بتائیے اگر کوئی اچھا بیوٹیشن بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اسے کہاں سے سیلٹیفکیشن لینی ہے کہاں سے کورسز کرنے ہے کہاں کے ڈپلوماز اچھے اوکے انفورچنیٹلی پاکستان میں ہمارا پاکستان میں ایسے کوئی اتنی بڑی اکیڈمیز نہیں ہیں یہاں پہ اور کسی کا اس طریقے سے نہیں ہے بٹ جیسے جب میں کورس کرواتا ہوں تو میرا بارہ دن کا کورس ہوتا ہے اور میں آپ کو لائنے ڈراؤ کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے کہیں کسی سیلون پہ کہیں بھی کسی بھی یہاں پہ پاکستان میں کسی سیلون پہ جائیں تو وہ آپ کا چھ مہینے کا کورس جیزائن کرتے ہیں اور ایک میک اپ کرتے ہیں اور دوسرا میک اپ بولتے ہیں کہ کوپی کر لیں تو آپ کوپی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو لائنے کھیچنا نہیں آئیں گی تو میں آپ کو لائنے ڈراؤ کرنا سکھاتا ہوں رنگ ڈالنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے جب آپ کو لائنے کھیچنا آ جائیں گی تو آپ رنگ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ کو لائنے ہی نہیں ڈراؤ کرنا آئیں گی تو آپ رنگ ڈال لائنے ہی نہیں مجھے دیکھ کر نا میں دل کو کچھ ہو رہا ہے ہسی بیاری ہے مومنہ پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے مومنہ کے ہاتھ کیوں کہ کامپ رہے ہیں اس کو میں نے کہا ہے لبی سانس لو ریلیکس ایزی مومنہ کے نہیں کامپنے چاہیے ہاں مومنہ 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 ہمارا اور رسلہ دنیا جو مای جاتے ہیں اور اسے باہد ہم آئیں گے اس کے باہد ہم اسے بہتے ہیں پشاو مدیند ہمارے دونوں جیدین ہیں بہت باہد بیتابی سے انتظار کرے تھے کے براک ختم ہو اور آپ لوگ میرے خلال اپنے برشیز اور اپنے چیزیں چھوڑ دیں بس اب چھوڑ دیں فلیس ٹائم آور ٹائم آور صاف ہاتھ روک دیں ہاتھ روک دیں ہاتھ روک دیں کیونکہ تائم چھوڑ دیں ہو چکا ہے چھوڑ دیں بس رہنے دیں چھوڑ دیں چھ Exactly پوچک م researchers میری بات یہ نہیں اس کی At stakes کہ سک 접종 Kس فکر و المسب temporعات نتاشا آجائے نتاشا آجائے ہم جب آپ نے گولڈ شید بہت خصورتی سے گولڈن لگایا تھا جو لائنر آپ نے لگا بہت لمبی آنکھ کر دیا بہت خراب کیا آپ نے بلکل صحیح نہیں بنایا اگر آپ شیپ دے دے آپ نے میرے پہلے شو دیکھیں آپ نے میرا کوئی شو نہیں دیکھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ نے آئیبرو نہیں بنائی کلر لگایا آنکھ بند کر رہے خراب کچھ تو نظر آئے کچھ نظر آئے کچھ نظر آئے آپ دیکھیں یہ لائنر لمبا ہے اب میں گنوانا شروع کروں تو یہ لائنر چھوٹا ہے یہ لائنر لمبا لگاوا ہے اور یہاں پہ بلک شیئر اوپر اور اوپر دیکھیں سامنے دیکھیں اوپر دیکھیں کالا زیادہ نیچے لگاوا ہے اوپر کم ہے اور لائش بھی نکل رہا ہے کل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا لائش لگانے کا جو صحیح طریقہ آپ گم لگائیں پہلے اور درے کانک پہ نہ چپکا دیں ویڈ کریں تھوڑا سی چھوٹنے لگے اور آپ لوگوں کا ایک مسئلہ ہے ماجرد کے ساتھ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں انہی باتوں کے اندر آپ سب کے لئے پاائنٹس ہوتے ہیں کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ پورے ہونٹوں کو کو کور کیا کر اس کا نیچے والا ہونڈ کتنا پیارا آپ نے یہ سارا چھوڑا ہے ہونڈ جیسے ہونڈ یہ وہ زمانہ نہیں ہے وہ جب کہا کرتے تھے نا گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونڈ یہ فیلرز والا زمانہ ہے موٹے موٹے ہونڈ اچھے لگتے ہیں لڑکیوں کو دیکھنے والوں کو بھی آپ تو اب اتنا پیارا اس کا ہونڈ ہے نیچے والا آپ نے اس کو آدھا ہونڈی چھوڑ دیا یا نکال آپ نے میری بات نہیں سوری تھی پھر کیوں جلدی میں زیادہ ٹائم ہونڈ کیا یہ تو کوئی ایک سیوز ہی رہی ہے چھوڑا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوشش کریں آنکھیں بند کریں اگر آپ کا ویوالا حساب ہے لائنر وہ توڑا وایا آپ نے اور لیش کیوں کار لیش لگی بھی ہے ہاں لیش لگی بھی ہے وہ جو کلے والی موڈل تھی نا وہ کٹی بھی بلا تھی آپ موڈل کے کہنے پر چلیں گی یا اپنی کامپیٹیشن کے جیتنے کے لیے آئی آپ موڈل سے کہنے پر چلیں گی اور آئی براو بھی بالکل آپ نے فل نہیں کیا دیکھیں اس کی یہاں پہ چوٹ کا کٹ ہے آئی برو پہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں یہ کٹ ہے آپ کو یہ چاہیے تھا آپ اس کو بھریں آپ نے بھرنے کا سوچا تک نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ ہلکا سا بھی مجھے شید نظر آجائے کہ آپ نے کوشش بھی نہیں کی بھی اس کو بھرنے کی اور لیش بہت اپنے خراب لگایا ہے اور گولڈن شیڈ بھی آپ کا ایسا ہے جیسے اڑ گیا ہے ٹھیک ہے کترہ کی کسی نے خود سے کر دیا ہے اوکے کیا ہے کہ آپ نے ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کیا ہے بٹ there is no blending آنکھ بند کریں see کلر کا اگر آپ ادھر پہ ڈاک براؤن کلر لگا دیتے اور پھر آپ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا اور اگر آپ نے بھی اتنی سی لیش لگائی لیش لیش لمبی کیوں نہیں لگایا جتنی آنکھ ہوتی اس کی مطابق ہی لیش لگتی یہ کٹنے والا کیا ہے آپ سب میں کس نے سکھایا ہے جو پہلے موڈل بیٹھیں گے وہ کٹنگ کر کے ہی لیش لکھتے آپ لوگوں نے موڈلس کے مطابق چلیں تو ہمیں بتا دیں ہم پہ مقابلے میں موڈلس کو لیا ہے ہم پوائنٹ موڈلس کو دیں گے موڈلس نے نہیں بولا میں نے کٹ کے رکھی تھی آپ کو تو روز ہم شفل کیا کریں موڈلس روز آپ کی شفل ہوں گی اس لیے آپ نہ کٹیں اگر آپ کی موڈل کونسی تھی ایک سیکند مجھے یہ سلجھانے دیں مسلا صدف صدف آپ کی موڈل تھی یہ آپ نے صدف کی مطابق اٹھی یہ صدف کی اتنی چھوٹی آنکھ ہے ہی نہیں جس سے مطابق آپ نے کٹھی آپ نے تو اتنی سی لیش کی دی ٹوٹل پانچ سات لیش کی لائنز آرہی ہیں اور دیکھیں اس کی اپنی آنکھ کی جو لیش ہے آپ کو تو اتنا کھلا ٹائم دیا گیا تھا آئی بریک میں بھی آپ کو ٹائم ملا تھا ٹھیک ہے آئی براؤز آپ نے اچھی بنائی ہے لیپسٹک آپ نے ٹھیک لگائی ہے اس کے ہونٹوں کے مطابق لیکن اپنے لیش اور اپنے آئی شیدو کی وجہ سے سارا خراب کردی بند کریں بند کریں تو نہیں دیکھیں گے نہیں کھول کے دیکھیں گے آپ کھولے میں ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے جب بھی آپ لائنر کے سٹوک سا آگ بند کریں تو بڑ سلانٹ آپ نے لگانا ہوتا ہے یہ جو بیچ میں ہلکا سا یہ آئے اس سے آنکھ دبی بھی لگتی ہے تو جیسے آپ نے اپنا بہت خوبصورت لائنر لگایا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ لگاتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اور تھوڑا سا آپ شمر بھی لگاتے ہیں تو بیس آپ کی اچھی لگنی لگتی ہے رونہ نہیں ہے رونہ نہیں رہی اچھا جی اچھا پہلے تو آپ آپ مسکرائیں آپ پک لمسکرائے آپ اپنے بیزتی بیرے ہم پوائنٹ آؤٹ ہم تغریق اس کی نیتا شکل اس کی آنکھ پیاری لگ رہی ہے چھوٹا بڑا ہے یہ لائنر لبا ہے یہ چھوٹا ہے اگر آپ امبا کر لیتی تو بہت اچھا ہوتا ہے برا نہیں ہے آپ کا کابلے بہتہ ہے کابلے بہتہ ہے فائنلی کوئی ایک انٹیسے ہماری مسکرائے ہیں دونوں آکھیں دونوں سے فرق ہیں بٹ پیاری لگ رہی ہے اتنی فرق نہیں ہے اور تیس کا فرق ہے انیس بیس کا ہے تو چل رہے یہ لائنر تھوڑا سا نکلاوا ہے اور یہ توڑا سا دباوا ہے اگر اس کو بہا باہر نکال دے یا اس کو کم کر دے ٹھیک ہے جب ہم آپ کو آخر میں ٹائم دیا جائے گا آخری بریک میں آپ نے اپنے میک اپ کو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لاشت لک کے لیے آپ لوگ جو ابھی غلطیاں رہ گئی ہیں جس کی اُتری بھی ہے فائنل لک کے لیے کر لی جائے گا اچھا لاشت لگائی ہے صحیح بات اگر لاشت لگاتے ہی ساتھ اس کو اٹھا دیتے ہیں تو یہ انچی لگتی ہیں ان کو کٹ کے لگانے کی ضرور تھی ہاں اس کے انچ جو ان کو کٹ کے لگانے کی ضرور تھی جیسے آپ کی آنکھ ای کنیا یہ اٹھی بھی ہو نہیں چاہیی تھی اور عبراو سے تو میں سب کے ثوڑا سا نوہ عبراو پر کسی کے نہیں لگا ہوا اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ شکل کے آری ہے بہت صوفت بہت زیادہ صوفت بہت زیادہ آپ دیکھیں مومنہ آپ کی بلنڈنگ اس ہاتھ کی بالکل ایک لائن بنی ہے اس کی بلنڈنگ اس کی بلنڈنگ بہتر ہوئی ہے لفت رائٹ کس اپنی شو چل رہے ہیں ایک آنگ کچھ اور بنی رہے ہیں میرے نہیں ہے اس نے تو آنیا ہوتا ہے میرے نہیں ہے تو آنیا ہوتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہوتا ہے میرے تمہارے لئے چھوڑی ہوتا ہے میرے تو کرونے والے کے لئے ہوتا ہے مجھے دیکھیں لیش خراب لگا ہے جو بیس بیس آنک بان کرنے جو مین بیس کلر ہے وہ پورا جمع بایا ہے اگر اس کو ہاتھ سے لگانے کے بعد ہاتھ سے بلینڈ کر دیں بھی نہیں ایسے کر کے مجھے یہ شیڈو بہت پسند آیا تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ نے سیلیکٹ اچھا کیا ہے لیکن آپ نے اس کو مرچ نہیں کیا اور آپ کی ایک آئے برو ٹوٹل کچھ اور بنی ہوئے ایک کچھ اور ہی ہی جگہ گرا ہے اوہ لیش خراب لگا ہے اوہ 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 بیس آپ نے بہت پیارا لگا ہے کلر بہت پیارا لگا ہے باٹھ لیش نہیں رہی اور ٹھیک ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیش آپ نے اتنی خراب لگائیں کہ اپنی اچھے چیز کرتے کرتے بگاڑ دیا ہے بگا سا ملیش سلیکشن آف لیشز ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ لیشز تھک لگائیں لیکن بڑے لیشز بھی لگائیں لیکن دور دور والے نیچرل والے لگائیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بالکل رگ دیا اور آپ نے آنکو بلوک کر دیا اور مایوں کے دولن کو تو یہ لیش لگتی ہی نہیں ہے یہ لیش بہت اچھی ہے جو پانچ نمبر کی انداز لگائیں یہ سنے اچھی لگائیں یہ سکس نمبر ہے سکس نمبر ہے فائی سکس ہے zero zero five اچھا یہ سکس نمبر ہے کیونکہ پھر اس نے مسکارا ہے لگائی ہے بہت لائٹ لگی ہے لینج لیش سکس نمبر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اس کی آنکھیں اچھی لگ رہی ہیں نہیں چھویں آپ لوگ آپ لوگ سنی رہے ہیں آپ کو اتنا ٹائم دیا تھا آپ اس پہ نہیں کیا آپ ایک منت میں چاہیں گی لیکن چلے راوڈ ٹو ہمارا ہو گیا آپ لوگو گیا ہے جاوڈ آپ لوگ نے اپنی جی میری تو ہو گئی ہے کیونکہ ہم ایک بریک پہ جائیں گے بریک سے رب ہم آئیں گے آپ لوگ لمبے لمبے سانس لے لیجئے کیونکہ آپ کو راؤنگ 3 جو ہے پانی پہ پینے کو ملے گا ٹھیک ہے اسے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں میوٹیشن نمبر ون آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے کون گرانڈ ونی جیت سکے گی اور پچاس ہزار روپے کے انام کی مستحق اور اس کے ساتھ ساتھ واجد خان کا سیڈیفکیٹ کہ یہ ایک ٹاپ نمبر ون بیوٹیشن ہے لے کے جانے کی مستحق قرار پائیں گی لیکن اس سے پہلے گریک لیں خوش آمدی جناب بیوٹیشن نمبر ون اور یہ جو ہے نا آساب شکن قسم کا کوئی مجھے کامپیٹیشن لگ رہا ہے اس لیے کہ بہت سارا کچھ اپ ڈاؤن چل رہا ہے ججز کا اور بیوٹیشن کا بیوٹیشن کا اور موڈلز کا موڈلز کا اور ججز کا سو اب اس میں بنتا کیا ہے آج الیمینیشن راؤنڈ ہے فائنل راؤنڈ جو ہے وہ الیمینیشن راؤنڈ ہے آپ میں سے کوئی دو بیوٹیشن ایسی ہوں گی جو کل ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اور وہ آج ہی سیڈیفکیٹ لے کے جائیں گی پارٹسپیشن کا اور پائٹسپیشن روپیز جو کہ آپ اے پلس کی طرف سے دیے جائیں گے پارٹسپیشن کرنے کے لیکن جو اس میں کوالیفائی کریں گے وہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں سے ان میں سے کوئی ایک جائے پچاس ہزار روپیہ جیت سکے گی اور اس مقابلے کی وینر ہوں گی دیفنیٹلی اور باجد کا سیڈیفکیٹ ہوگا ان کے پاس اے پلس کا سیڈیفکیٹ ہوگا کہ آپ نے مقابلہ دیتا ہے تھوڑے ہسٹلے کے ساتھ سو ججز وٹس نیکس اوکے سو اب ہمارا جو تھرڈ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ہیر سٹائلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو اچھا خاصا ٹائم ملے گا کچھ آپ کوئی خاص ہیر سٹائل چاہ رہے ہیں جو بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں ہاں نہیں جو بنانا چاہیے بنا سکتے ہیں کیونکہ اپنی ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے میک اپ کرنے کا لیکن جو بھی بنانا ہے وہ بہت اچھا سا فنیشنگ کے ساتھ بنا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ انہیں ہر سٹائلنگ کیے تو ایک خوبصورت سی نیٹ سی لک آنے چاہیے چاہے وہ خالی بلوڈ رہا ہے کیوں نہ ہو سو کیا ہے کہ آپ لوگ سٹارٹ کریں اور یہ پورا سیگمنٹ آپ کا ہر سٹائل کا ہے آپ اس میں ہر سٹائلنگ اور جوری سٹائنگ دیتے ہیں بلکل صحیح سوال بنانے جوری سٹائنگ اپنے موڈل کے درسز کے مطابق آپ خود وہاں پہ جائیں گی کیا آپ لوگ جوری سٹائنگ کے دیں گے یا وہ خود چروف کریں اچھا ٹھیک ہے کجاجز آپ کو جوری پہنچا دیں گے لیکن آپ نے اپنی موڈل کیا ہر سٹائل جو ہے وہ شروع کرنا ہے آپ لوگے سٹارٹ کریں بال بنانا ٹھیک ہے چلے جی ٹائم آپ کا شروع ہو چکے اوکے آپ لوگ میرا خواہلہ آسما کی بڑی پیاری سی جولری ہے ہم ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے سب سے پہلے ٹیک ہے دریا ہے یہ لیجے ٹیک ہے آپ بھی آپ بھی ٹیک ہے لیں وہاو یہ چھوٹے آپ بھی ٹیک ہے لیں ہاں آپ بھی ٹیک ہے لیں ٹیک ہے یہ بندیا ہے یہ بندیا ہے تو ان سے لیجے اگر تاف ہی نہیں ہے تو یہ دو چھوٹی بندیاں اور ہیں ایک تھیل کو مانگا دیتی ہیں ان کے لئے لے نہیں تو ٹھوڑا سوڑا 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 سا جلدی دی میں پکڑا دی مینک کلر میچ نی ہو رہی ہے تو میں جا را ایک اسٹینج کر رہی ہوں ٹھوڑا سا نا ایک دو کا آفتا ہے ایک ان کو ہمار دے دیں یہ اس کا کلر کیا ہے ابھی نہیں ملا جو مر جا میرے خلا ہم سب کو دیں تاکہ جنری کی جو پروپر سیٹنگ ہے اس کا ہمیں پتہ چل سکے نتاشا سب کو جو مر جا ہوا ضروری دینا ہے ہاں تاکہ ہمارے جو مجرد بھی ساب لوگ ساب کر سکیں آپ کا ملک لیا آپ جوم لاغیں گے ہمارے کی کالر ایتو کیل اگر آپ کے ساتھ جا رہا تھا بلکہ اورنج تو ہاں جو چکے ٹک ہے ٹک ہے ٹک ہے ٹک ہے انکہ حمارے ساتھ مارد میں لیں ٹک ہے حمارے پر اپنے بیں کا شاہن کر سکتا ہے یہ نہیں ٹک ہے ٹک ہے فاردھت یہاں پر آئیں گے یہ فائل نہیں ٹک ہے دیکھو یہ بھی کتنے مزی کی چیزیں ہیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ گجریں ہیں یہ آپ کو پیانانے بانے یہ ہاتھوں پیانانے بانے خراب بھی نہ ہو نا یہ تو اگر کسی نے یہ فلاور سٹائی کی جنرے کی کسی کو دیں گے دکھائیں مجھے کس کا ہے اورینج آر یہ پورا کمپلیٹ سات ہے نمارا تو نہیں خوش چاہیے تو پھر یہ ان کو دیں یہ لیجی آپ کو چاہیے آپ کو جمع جائیے یہ نکل گیا ہے کسی ایک کو یہ بلا سٹتے ہیں کسی کو بلکل اگر ان کو نہیں چاہیے ہوگا یہ تو فراہ بیسے آپ پہ جا رہے ہیں آپ کی ڈرسنگ کے مطابق یہ آپ کو پہن آرہی ہوں لیکن یہ کسی کو مائیوں کے لکھ ہے تو ہمیں فلورل کچھ ایسا یہ مزی کی چیز ہے ہمیں چوز کرنے دیتے ہیں ہمیں چوز کرنے دیتے ہیں یہ کسی ایک کو تو پہنانی چاہیے کسی کو پھولوں والی جولری کسی کو پہنانی چاہیے خورا کسی کو پہنانی چاہیے یہ یہ چاہیے تو سعبدت کو سعبدت کو بھی نائیس کون کس کے ساتھ آیا ہے مائی کی آئی آپ کن کے ساتھ آئی ہے سلمہ کے ساتھ سلمہ کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے سلمہ کا میکم بہت اچھا لگ رہا ہے میں کب سے بیٹھ کے ہی دعا کر رہی ہوں آپ تھی بہن کے لئے دعا کر رہی ہے بلکل تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتے کا بیوٹریشن نمبر وان کون بنے گا سب ہی اچھے کر رہے ہیں سب کے ساتھ ہی دعا ہے لیکن میں اچھا سلمہ جہاں وہ جیتے ہیں اور کسی کے راتپان آیا ہے ان کو دے نیچے آپ مائی پکڑیے کن کے ساتھ آئی ہے مونکا اور کرن کے ساتھ یہ مونکا اور کرن ان کے ساتھ آئی نہیں ہے تو کیسا لگ رہا ہے مونکا اور کرن کا میکپ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ اس مقابلے میں کون جیتنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مونکا اور کرن جیتے ہیں آپ کن کے ساتھ آئیے مالکم السلام میں آسما فروزہ کے ساتھ آئی ہوں آسما کے ساتھ آئی ہے اچھا آسما نے آج پہلے دن آئی ہے ہم بلکل بھی پرپیرڈ نہیں ہو کے آئے تھا ہم تو بس بس بہت لیکن کیسا لگ رہا ہے آسما کا میکپ بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو شروع سے اس کا میکپ پسند ہے اور آپ کی دل کیا کہہ رہا ہے کہ جیتے گا کون میرا دل کررہا ہے کہ یہی جیتے گی آسما جیتے گی آپ کن کے ساتھ آئیے زبیدہ کے ساتھ تو زبیدہ کا میکپ کسا لگ رہا ہے زبیدہ کی بہن ہے بہن ہے آپ زبیدہ کی کس کے ساتھ ہے اور کس کی دعائیں لگتا ہے زیادہ رنگ لائیں گی ارے کس کو زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ یار تھوڑا سانا زیادہ ہی سکھا رہے ہیں ہمارے ججز نہیں ٹھیک ہے؟ اوکے گوڈ سو کیا ٹائم پورا ہو گیا باجے؟ سب کو جو دیا گیا سو ٹائم از اوور آپ سب لوگوں کو اب اپنے ہاتھ روگ دینے آپ بولیں اچھا آپ لوگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب جو جو چیزیں لگی ہیں ٹیکہ جن جن کا لگا ہے سب کی مجھے ہاں اچھا نتاشا یہ ساری جنری جو ہے اس سے آگے کی جو جنری ہے نتاشا وہ ساری جنری ہے خود سیلیک کریں گی جا کے باقی کے جنری میچنگ ہے ہر بار وہ ہماری بیٹیشن خود آسما کے پاس جا کے ہار ان کے سیلیک کر کے ان کو پہنائیں گی اچھا نہیں کیونکہ میچنگ باقی کا حصہ ہے نا اوکے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آدھا آدھا پہن چکی ہیں تو باقی چیزیں دینے آہا تو وہ وہ میں یعنی یہ جنری بھی جنریز ہی دے رہے ہیں اوکے بیری گوڈ ٹھیک ہے تو آپ جنری ان کو دے رہے ہیں اور اب جنری پہن لیں یہ سب لگا باڈا یہ تمہارے ہیں ہاں جنری پہنے بالکل پہنے تو ٹائم ہم اس کے بعد ختم کریں گے ہاں ٹائم اس کے بعد ختم کریں گے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جنری چاہیے آپ رکھا کے اتنے لئے پک کرنے اور باقی سب کی چیزیں ہاں بس اب باقی خود اٹھا لیں جو جو آپ کو لگ رہا ہے آپ نے جو جو لگانا ہے جتنا مرضی لگا لیں سو ہم ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملنے ہاں 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 پہ ایویلیٹ شروع کریں گے اس راؤن میں بالوں کا کے سٹائل اور جولری لگانے کا تھا مقابلہ ہم ادر سے شروع کر دینا اچھے بال بنایاں بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کامی جو ولے آل لوک بہت اچھی لگ رہے ہیں ایٹوزی ہاں بہت پہاری لگ رہے ہیں ایتالیا پیر میکہ ہاں اچھی لگ رہا ہے کیا ہے کہ آمنا تو آور در آین سمائل دے رہیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں تو وہ ہاں مرل بہت اچھی ہاں ہاں دیوکر آلیا باکی کی مرلز باکی کی مرلز کو سکھنا چاہئے اس کا اطلاع بامنا اسے اور مجھے مومنہ کی بھی اوہر اول لکھ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ان کا بھی اچھا تیکہ تیڑا ہے یہاں سے مانگ سیدھی نے نکالیا آپ نے اور ان کا بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر تیچھے سے ہائٹ دے دیتی تھوڑا سا ہائٹ یہاں سے تو شیف سرکت اچھا ہو جاتا صرف وہی میک اپ پوائنٹ ویو سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ آنکھ اس کی نیچے کی دی ہے یہ اٹھائی دی وہ تھوڑا سا کہیں وہ لگ رہے اور مائیوں کی برائٹ کے تیم دیکھیں ان کا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح ہرے تھوڑا سا سٹل رکھے اور ڈپٹا اگر سیٹ اوپر بھی ہوگا تو نیکس درہ چینج اور اچھا لگ رہے مجھے بالن کے مجھے اچھے لگ رہے بہت تیارے بال لگ رہے بہت تیارے بال لگ رہے ہاں نہیں بیلنس ہی نہیں ہے کچھ بیلنس ہی نہیں ہے یہ جو دی ہے جو دی ہے جسی نرے بیچ من درے وہ جو دی ہے اس سے بہت جولیرے نہیں ہے لگا ہے کیا بولوں آپ آپ کے ہیر سٹائی میں نا وہ ایک صفائی نہیں نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ٹیک ہے 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 کیوں آپ کوivalsش کرdro irgendwie چاہیé ہیارا چاہیے اور اپنے کیوں آپ کے مطپئے لے ہیں اگرہا چاہے کی ہے assets بھی اس جنت جنگ کیا کر plupart کیا ہمتحنت کرے ہیں یا ہے ٹیک ہے جی ہے سایہ سرض sont pu اگر آپ یہ کرنے کے بعد پورا کرنے کے بعد ہلکا سا کومب سفلی اس طریقے سے کر کے دیکھیں جیسے جب بھی آپ کو بال اٹھانے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیز پتا جب آپ بال اٹھاتے ہوتے ہیں جیسے آپ نے یہ سائٹ میں پن تو آپ نے بڑے شوق سے لگا دی ہے موتی والی لیکن اگر تھوڑا سا نیٹ ہلکا سا ہو جاتا وولیوم دینے کے لیے ہلکا سا وولیوم دیتے ہیں اچھا لگتا ہے اگر وہ آپ نے کیا 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 کرنا چاہیے تھا یہ بہت آپ سب کے لیے یہ آپ دیکھیں آپ کو پارٹنگ یہ اٹھانا تھا سیکشن اور آپ نے بالوں کو ادھر لے کے جانتا یہ اس ڈریکشن میں اور یہاں پہ بیک کومنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک کومنگ کی سپری دیجئے یہ دیکھیں آپ نے ساری ہائٹ جو لفت اور سپری کرنے کا صحیح طریقہ وہ یہ ہے اس کی دوسر ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ آپ نے بالوں کو ادھر کر دیا صحیح اب بالوں کو جب آپ ادھر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا لفت کتنا اچھا ملے گا سی یہ لفت آپ کو اس طریقے سے آپ کو یہ لفت مل جائے گا تو کیا ہوتا ہے جیسے بھی آپ کو اس وقت فلیٹ ہو رہا تھا یہ فلیٹ نہیں ہوگا آپ کو یہ لفت اچھا مل جائے گا ہم سو سو اب آپ کا دیکھ رہی ہیں سی تو اب اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طریقے سے نیٹ کر دی لیکن آپ کو ایک طریقہ مل گیا ہے آپ کا اب یہاں پر لفت آگیا ہے ٹھیکے اور ایک لونگ کلپ لگا کے یہاں پر لگ دیں گے تو یہ فلیٹ ہو جائے اور یہاں سے آپ کا لفت یہاں سے آپ کا لفت یہاں نیٹ ہو گیا میں آپ کو یہ لگتے ہیں کہ ہی آپ کو یہ لگتے ہیں یہ لیکن ہی لikte ہے یہاں پر لیٹ ہو گیا جیئے وہ ایک بھی لگیا ہے ملک ہے ایک کپ لوگ کے لئے گو نہیں کیا اس طرف کا کچھ نہیں کیا but i like آپ کا فرن آپ نے پیارا بنایا ہے پیچھے کی بیٹھومیں تھوڑی سی انبیلنس ہے لیکن شاید دوپٹے میں بہتر لگے لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ نے آئی بروک کور دی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پیارا آپ نے بنایا ہے سب سے پیارے والا آپ نے بنایا ہے دیکھیں ان کو بھی جتنا آپ لوگوں کو ملایا ہے تو آپ لوگ یہ نہیں بولے کہ ہمیں ٹائم کم ملا ہے سی وہ بھی آپ نے سے ہی ہے اور ان کو بھی اتنا ہی ٹائم ملا ہے جتنا آپ سب کو ملا ہے بات کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچ کے کریں گے آپ لوگ پہلے سے سوچ لے کہ آج میں نے جا کے یہ بال بنانے ہیں تو آپ لوگ آرام سے کر لیتے ہیں کر سکیں گے آپ اسی وقت پہنک کر رہے ہو تو تو آپ سے ہمیشہ چیزیں خراب ہوتی ہیں کل جو میں ایک برد use کیا تھا آپ لوگ اگلے دن ہومورک کر کے آئے گا تو وہ ہومورک وہ نہیں تھا کہ بچوں کی ABC لکھ کے لانے ہیں وہ ہومورک تھا کہ آپ لوگ گھر میں تھوڑی اور پریکٹس کر لیں اپنی بہن پہ بیٹیوں پہ یا سہیلیوں پہ اور hair styling پریکٹس کر لیں تو وہ ہومورک ہو جاتا یا پلان کر لیں کہ اور اور لوگ کیا ہے جو کیا آپ نے کرنا ہے یہ تو بالکل ٹائم نہیں ہے بی پی آئی تو ہم نے در پہا چلے کوئی بات نہیں آج تو ٹھیک ہے نا بی پی چلے اس راؤن کے ساتھ میرا خالے ہم بریک لے لیتے ہیں کیونکہ اب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر فائنل لوگ کے لیے ٹائم دیا جائے گا بلکو لیکن میں رجی سے ریکویس کرنا چاہوں گی ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم ان کو دے دیں کہ یہ سیف دوپٹا سیٹ نہ کریں بلکہ اگر اگر اپنے میک اپ کے کچھ فلوز کو کور لیں تو کتنا ٹائم ہے ابھی جسے بریک میں بھی آپ کو ٹائم ملے گا اب بریک میں بھی چیزیں کر سکتے ہیں اور بریک سے آنے کے بعد جو دوپٹا سیٹیں ہیں ہاں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کو اگر کوئی پوائنٹس ہمارے سمجھ میں آئے ہیں تو آپ اپنے میک اپ کو بہتر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کیوں کہ جب اس کے بعد جو راؤنڈ ہے اس میں آپ کی مستیکس نہیں بتائی جائیں گی سمپلی آپ کی لوگ کے اوپر ہاں ایویوشن ہوگی اور پھر الیمینیشن ہوگی ٹھیک ہے سو ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملیں خوش آمدی جناب اب آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیشن نمبر وان اور بیوٹیشن نمبر وان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بیوٹی کامپیٹیشن جس میں مطلب یہ ہے کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے بیوٹیشنز دیا ہوئے یہاں پر آئی نہیں ہیں ساتھ کاباد سے آئی نہیں ہیں لاہور کے دور دور کے علاقوں سے آئی نہیں ہیں لاہور کے باہر سے آئی نہیں ہیں اور بہت سارے چکے شہروں کی پارڈی سپیشن ہے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک شہر کا کامپیٹیشن نہیں ہے یہ تقریباً پاکستان کے بہت بڑے ایریا کا کامپیٹیشن ہے اور میں ہیر سٹائلنگ کے بعد میرا دل خوش ہو گیا تھوڑا سا کہ اچھی تم لوگ اب اس پہ آگئے ہو کہ اچھی کار کردگی دکھانے کے موڈ میں تم لوگ آ چکے ہو ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ کل اور اچھا ہوگا پرسو اور اچھا ہوگا اور آخری دن تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ ہم لوگ سوچیں گے کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے لیکن آج جیجز نے سوچنا ہے کہ کس کو رکھنا ہے اور کس کو نکالنا ہے کیا آپ سے الیمینیشن ہے اب کیا کاس دیں گے آپ فائنل فائنل ٹاس کیا آپ دپٹہ سیٹ کرنا ہے اور جس کا جو کچھ رہ گیا اس کو بیلنس کرنا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم اس کے لئے کتنا دیں گے ٹائم جو آپ بتائیں میرا خواہل ہے کہ 7-8 منٹس دپٹہ سیٹ کر کے 8 منٹ آپ لوگ کے پاس ہیں جس میں آپ کا دپٹہ سیٹ ہوگا جس میں انیس بیس جو آپ کی چیزیں آپ وہ کر سکیں لیکن اس سے پہلے کہ واجد کا موڈ اور زیادہ خراب ہو واجد میں چاہوں گی کہ آپ بلکل آپ بلکل میڈیشن کی طرف نہیں دیکھیں ابھی آپ سے میڈیشن کی طرف نہیں آپ لوگ کا دل ہلکا کرنے کے لئے آپ لوگ کا دل ہلکا کرنے کے لئے ہلکا کرنے کے لئے اور بہت ساری تعلیم واجد خان کے لئے ہاتھ کٹ ہوں گئے یا آپ نے تو واجد جگا دیا ہے واقع ہی اور واجد اتنے گانی کیسے یاد ہیں بھئی یہ تو امیزنگ آپ تو پہلے بتایا تو ہے ذہن کی شادی اوکے تو آٹھ منٹ ہو گئے نہیں ابھی نہیں ابھی ایک دو منٹ باقی ہیں اور ہمارے پاس آخری واجد کا دھیان نہیں ہٹ رہا کسی بھی طرح سے میں چاہر ہوں کہ تھوڑا سا سکھ سانس آدھے بیٹیشنز کو تھوڑا سا شکون سے لیکن واجد کا دھیان مسلسل ان کے کاموں میں ہے کہ کون خوبصورت دیکھتا ہے ابھی یہی کر رہی تھی یہ گانا کہا رہا تھا میں اشارے بھی کر رہی تھی آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کی رائی کیا ہے کہ کون آج جو ہے وہ eliminate ہوگا کیا لگ رہا ہے کس کا make up اچھا نہیں ہے ہاں کسی کے لئے نہیں کہہ سکتے کہنا نہیں چاہتے کہنا نہیں چاہتے کہنا نہیں چاہتے چلے جی لوگ کہنا نہیں چاہتے ہیں وہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ ججز کا فیصلہ پسند نا پسند سے اوپر ہو کے دینا ہوتا کہاں پہ کیا ہے چلے آپ لوگ کے پاس کسے منٹ رہے گا ہمارے پاس ٹائم آپ مجھے بتا دیئے گا ایک منٹ باقی ہے ایک منٹ باقی ہے ایک منٹ باقی ہے ٹھیک ایک منٹ کے بعد ہاتھ آپ لوگوں کا روک دیا جائے گا اور مایوں کی دولن ہم دیکھیں گے کہ مایوں کی دولن کس نے سب سے اچھی بنائی آپ نے یہ بھی بتانا ہے جی نبا کہ کس کے دولن آج نمبر وان تھی کون سب سے اچھا بنا سکا اور کون ہے وہ جو کہ آج مقابلے سے باہر ہو جائے گا ریلائس 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 سو اس ٹائم آپ وقت ہو گیا ہے مقابل کاؤن ڈاون شروع کرتے ہیں دس سے ٹین 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 ٹو ٹیک ٹ سب روک جائیں bat وہ میرا جھوڑ دو بس چھوڑ دیں سبیت سو ہم ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ اور بریک کے بعد آپ سے پھر ملنے بریک لے رہے ہیں 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 موسیقا 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 کیونکہ سب بڑے پیار سے دھر آئے میں اور سب نے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کیے سو اگر آپ لوگ سب لائن میں آ جائیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہوگی سب آپ لوگ لائن سے آ جائیں اور اب ہم آپ کیتنا ٹائم ہے فرا بس ہم نے اب فائنل اپنا بتانا ہے کہ سب نیسے ہی کری ہوں پلیز موڈر کے ساتھ نہیں سب لائن سے کھڑے ہوں گے اور میں جس جس کے نام لوں گا جس جس کے میں نمبر کاؤنٹ کروں گا نمبر وار نمبر ٹو نمبر فور نمبر فائر نمبر سیکھ نمبر سیو نمبر ایٹ ون سے لکے ایٹ تا جو میں نمبر نام آگے لوں گا اور اگر آپ لوگ ایک دوسرے کی ہاتھ پکڑ لیں اور کیونکہ اتنی دوستیاں ہو گئی آپ لوگ دو دن سے کام ساتھ کر رہے ہیں اور ہار جیت جو ہے کھیل کا حصہ ہوتی ہے جو وہ شیر ہے نا آپ پڑے شیر گرتے ہیں 6 نمبر آپ بھی ہاتھ پکڑتے ہیں آپ کی دشمنی نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ تیفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے صحیح لیکن آپ سب شہ سوار ہیں ججیز نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اس وقت لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے پاس ہے فیصلہ ہم نے سنانا ہے دل نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی کا حوصلہ رہنا چاہیے اس لیے کہ آپ سب نے بہت اچھا میک اپ کیا کچھ نمبر ہم بتائیں گے وہ نمبر جو ہے وہ ایک سٹپ آگیا جائیں گے سو چار آگیا جائیں نمبر پانچ آگیا جائیں اور نمبر آٹھ آگیا جائیں ٹھیک ہے بلکہ اگر میں آپ لوگ اسے کہوں کہ آپ لوگ ایک ایک سٹپ جہاں پر سب لوگ کھڑے ہیں اس سے پیچھے چلے جائیں ہاں جو سب لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک سٹپ بیک چلے جائیں ہاں جی آپ لوگ دن کوین بلا ہے نمبر چار ایک سپ اور دو سٹپ اور پیچھے جائیں جہاں اپنی جگہ پہ تھی وہاں سے پیچھے چلے جائیں ایک سٹپ بیک ہاں جی آپ لوگ سٹپ بیک ہو گے باقی کے نمبر ہاں نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹھی نمبر ٹھیکس نمبر سییکس آپ لوگ سیف ہیں ہمارے کل سے اب آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں کل کی تیاری کریں اور ایک سائٹ پہ ہو جائیں پیز اس طرح آپ تینوں سامنے آ جائیں آپ تینوں سامنے آ جائیں ساتھ ہو جائیں ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا کیونکہ مشکل وقت میں ساتھی جائیں اس کی زیادہ ہوتی ہے اتنے کینے سے پہلے کہ ہم آنس کریں میں چاہوں گی کہ ذرا ہم اپنی آرڈینس کا یہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ لے لیں آپ لوگوں کے خیال میں کس کو الیمنیٹ ہونا چاہیے کس کو اونچہ نمبر زور سے آپ لے سکتے ہیں نمبر ایت نمبر ایت اور نمبر فور اچھا نمبر ایت اور نمبر فور کے ساتھ کون کون ہے آپ ہیں آپ فور کے ساتھ ہیں پیچھے ان کو مائک دیجئے گا آپ کا کیا کہنا ہے کہ نمبر فور کو الیمنیٹ ہو جانا چاہیے موکا دینا چاہیے موکا دینا چاہیے اور نمبر فائیو کے ساتھ کون ہے آپ نمبر فور کے ساتھ ہیں آپ نمبر فائیو کے ساتھ ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے نمبر فائیو کو موکا دینا چاہیے اوکے لیکن یہ تو تھی عوام کی رائے ہم سب کا دل آپ کے ساتھ ہے ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اب باجد خود آپ کو سنائیں موچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لوگوں نے ساری سارے راؤنڈز کو فالو کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے جو اب باجد آپ کو سنانے والے ہیں سو نمبر چار آگے آجائیں نمبر آٹھ آگے آجائیں نمبر پانچ آپ سیف ہیں آجائیں آجائیں سو میرا خلاب دیو فائنل فیصلہ ہے منتا شاپ سنا دیں فائنل میں پھر وہی بات کروں گی کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور چیز دیکھنے کے بات کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہی آپ لوگوں نے میرا دیکھا ہوگا کہ دو دن سے میں جو ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہوں بریکس میں بھی کہ پلیز بال آپ کے بنے ہوئے ہیں تو پلیز کھولنے کیونکہ باقیوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی تو ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بات ہم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے ایک منٹ ڈران نتاشا بیوٹیشنز کھڑی ہیں پیچھے آپ اپنی کون سی ساتھی کے حق میں ووٹ کریں گے کہ وہ بہتر ہے اور کون سی ساتھی کو کہیں گے کہ اگر ایلیمنیٹ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہونا ہے تو کس کو ہو جانا چاہیے پہلے یہ بتا ہے کہ کس کو آپ سیف کرنا چاہتی ہیں ایک منٹ کیوڑا ساتھ کریں گے موڈل ساتھ کریں گے موڈل ساتھ کریں گے 8 کی موڈل اس طرف کھڑی ہو جائے 4 کی موڈل اس طرف کھڑی ہو جائے جن کو آپ نے تیار کیا ہے وہ یہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے سیدھا ہو جائیں سیدھا سیدھا موڈل سیدھا سامنے دیکھیں ارے ادھر کہاں دیکھ رہی ہے اچھا اب بیوٹیشنز کی کیا رائے ہیں نمبر 8 اس کو سیف کرنا چاہیے کتنے لوگ آپ میں سے ووٹ کر رہے ہیں کہ نمبر آٹھ جو ہے اس کو سیف ہونا چاہیے آپ بھی یہ کہنے جی وہ ڈیزارف کرتی ہے اچھا چلیں پھر فیسلا کیا ہے باجت مجھے یہ ہی اچھا لگا کہ بیوٹیشنز نے بھی ہمارے والا ہی فیسلا لیا ہے کہ ہم فور کو الیمنیٹ کر رہے ہیں سو نمبر آٹھ آپ سیف ہے آپ سیف ہے اور کیا ہے کہ آپ بلکل بھی آپ کا نام کیا ہے رونا نہیں ہے آپ کو میں دادا رونا نہیں ہے آپ کو میں بلکل ایک کلاس دوں گا بلکل رونے کی بات نہیں ہے اور آپ بہت ساری چیزیں سیکھ کے جا رہی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے براس براس آپ اتنے بڑے پلاٹ فارم پہ آنکے کام کرنا بھی بہت بڑی اچیزمنٹ ہوتی ہے کیونکہ لوگ بہت اچھا اچھا کام کرنے والے پڑے ان کو موقع نہیں ملتا یہاں تک آنے آپ کو یہاں تک آپ آئیں آپ نے کام کیا آپ کو بہت سارے لوگ دیکھنا ہے آپ کو جاننے لگے ہیں کیا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر سکتی ہے کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں آپ گے آپ کو بہت 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 کام کریں آپ کو بہت 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 کیا ہے سب آپ کام کرنے والے پڑے ہیں جس آپ ساں ہم آپ کو دیں گے ایک زبدہ سا سا ساتھ یہ کیش مانی سو یہ ساتھ جائے گا اور یہ آپ اپنے سابان پہ لگائیں گے یہ بات اس ساتھ جائے گا اور یہ آپ اپنے سابان پہ لگائیں گے اور اس کے ساتھ یہ وہ چھوٹا سا گفت مانی جو آپ کے ساتھ جائے گا آپ کی رہی ملکہ کی توست ہیں آپ کی رہی چیز ہیں Thank you very much Monika and wish you all the best Thank you پاکسان کا ایک بہت بڑی بیوٹی برائیل کام پیٹیشن بیوٹیشن نمبر ون آج اس کا پہلا ایمینیشن ینجا ہے پاسوں کے ساتھ پتاہ پہنچا ہا پہنچا كلام انشاءاللہ مہنڈی کی برائیوز اور مہنڈی کا پورا سیٹاپ اور مہنڈی کی گیٹاپ کے دل ساتھ آئیں گے آپ ایک پریپیر ہو کے آئیے گا اور انشاءاللہ آپ سبھی کل میں لقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ